ناظرینِ گرامی خانہ کعبہ میں ایک بار پھر سے خوفناک طوفان آ گیا اس بار یہ طوفان نہ صرف خوفناک تھا بلکہ اس طوفان سے ہر شہر لال ہو گئی اس لال طوفان کو قیامت کی نشانی کیوں قرار دیا جا رہا ہے احادیث میں اس حوالے سے کیا آیا ہے اور کیا انقریب کوئی بڑا واقعہ رنوما ہونے والا ہے اس سب کی تفصیل آگے چل کر شیئر کی جائے گی لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تو آئیے چل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے دوستو گزشتہ کچھ عرصے سے دنیا بھر میں موسمیاتی تبدیلیوں نے سب کو حیران و پریشان کر رکھا ہے یورپ میں گرمی بڑھ رہی ہے تو عرب کے تبتے سہراؤں میں سہلاب آ رہے ہیں جو کہ واقعی حیران کن ہے حال ہی میں یہ خبر سامنے آئی تھی کہ مکہ کلاک ٹاور پر آسمانی بجلی گری جس کے خوفناک مناظر نے پوری امت مسلمہ کو پریشان کر کے رکھ دیا اور گزشتہ دنوں پھر سے خوفناک طوفان نے مکہ مکرمہ اور حرم پاک کی حدود میں تباہی مچائی اس طوفان کو دیکھتے ہوئے بیشتر افراد یہ کہہ رہے ہیں کہ چودہ سو سالہ پرانی حدیث سچ ثابت ہو گئی اطلاعات کے مطابق مکہ مکرمہ میں شدید سرخ آنڈی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کئی بلندوں بالا امارتیں یہاں تک کہ آسمان بھی سرخ نظر آنے لگا ایسا لگتا تھا کہ ہر شے خون سے لط پت دکھائی دے رہی ہے مکہ مکرمہ کے روڈ جیم ہو گئے کئی گاڑیاں حادثے کا شکار ہوتے ہوتے بچی ہر کوئی استغفراللہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکل آیا اور آسمان کی جانب دیکھ کر اس ہولناک منظر سے خدا کی پناہ مانگنے لگا لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے جو کچھ کہا تھا آج وہ سچ ثابت ہو گیا بس اب خدا ہی رحم کرے سوال یہ ہے کہ وہ فرمان کیا تھا اور اس فرمان کا اس آنڈی سے کیا تعلق ہے دوستو دراصل جمعے کے روز یہ سرخ آنڈی اثر کی نماز کے بعد اچانک ہر سو نمدار ہونا شروع ہوئی مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ سبھی اپنے اپنے معمول کے کاموں میں مصروف تھے کہ جب اچانک آسمان پر گہرے بادل چھانے لگے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ بادل سفید یا سرمئی نہیں تھے بلکہ سرخ رنگ کے تھے وہ جیسے جیسے ٹکڑوں میں آ کر ایک دوسرے سے ملتے چلے جاتے ان کا رنگ مزید گہرا ہوتا چلا جا رہا تھا ایک وقت وہ بھی آیا جب سورج ان کے پیچھے چھپ کر رہ گیا اور یوں سورج کی روشنی ہر سو سرخ دکھائی دینے لگی ہر شخص اس طوفان کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرخ بادل گرجنے لگے ان کے گرجنے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ سننے والوں کے رونٹے کھڑے ہو گئے کئی لوگ حرم شریف میں اس وقت میوے تواف تھے جب آسمان سرخ ہو گیا اور سرخ آندھی چلنے لگی تو کعبے میں موجود بیشتر ظاہرین سجدے میں گر کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے بیشتر افراد کہنے لگے کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے آج سے چودہ سو سال پہلے اس کی پیشگوئی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی تھی کہ قیامت نزدیک آتے ہی سرخ آنیاں چلیں گی شاید یہ سرخ آندھی اسی پیشگوئی کا حصہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مال غنیمت کو دولت قرار دیا جانے لگے اور جب زکاة کو تاوان سمجھا جانے لگے اور جب علم کو دین کے علاوہ کسی اور گھر سے سکھایا جانے لگے اور جب مرد بیوی کی اطاعت کرنے لگے اور جب ماں کی نافرمانی کی جانے لگے اور جب دوستوں کو قریب اور باپ کو دور کیا جانے لگے اور جب مسجد میں شور و غل مچایا جانے لگے اور جب قوم و جماعت کی سرداری اس قوم و جماعت کے فاسق شخص کرنے لگے اور جب قوم و جماعت کے سربراہ اس قوم و جماعت کے زلیل شخص ہونے لگے اور جب آدمی کی تازیم اس کے شر اور فتنے کے در سے کی جانے لگے اور جب لوگوں میں گانے والیوں اور سازو باز کا دور دورہ ہو جائے اور جب شرابیں پی جانے لگے اور جب اس امت کے لوگ اگلے لوگوں کو برا کہنے لگیں اور ان پر لانت بھیجنے لگیں تو اس وقت تم ان چیزوں کے جلدی ظاہر ہونے کا انتظار کرو سرخ آندی کا زلزلے کا زمین میں دھنس جانے کا صورتوں کے مسخ و تبدیل ہو جانے کا اور پتھروں کے برسنے کا نیز ان چیزوں کے علاوہ قیامت اور تمام نشانیوں اور علامتوں کا انتظار کرو جو اس طرح پی در پہ وکو پذیر ہوں گی جیسے موٹیوں کی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے تو اس کے دانے پی در پہ گرنے لگیں دوستو اگر غور کیا جائے تو کیا اس حدیث مبارکہ میں بیان کی جانے والی تمام تر علامات آج کے دور میں ظاہر نہیں ہو رہی آج کے دور میں تقریباً تمام نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں قتل و غارت عام ہو چکا ہے گانا بجانا اور شراب پینا تو جیسے فرض کر لیا گیا مساجد میں شور و غل ہے اور ظلیل انسان کی اس کے پیسے اور طاقت کی وجہ سے عزت کرنا ہر طرف عام ہو چکا ہے یہ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ مکہ مکرمہ سمیت سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے آج مکہ میں لوگ عزت مقابل کی عمر اور علم دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی طاقت مال و دولت اور روب و دب دبا دیکھ کر کرتے ہیں یہی وجہ تھی کہ مکہ مکرمہ میں یہ سرخ آندھی چلنے لگی کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جب آسمان پر سرخ آندھی چلی تو سرخ بادلوں کے بیچ انہوں نے ایک سیاہ مخلوق بھی دیکھی ایسا لگتا تھا کہ پر پھیلائے آسمان پر گھوم رہی ہے مقامی لوگوں کے مطابق وہ فرشتہ تھا جو خدا کے حکم سے یہ سب کچھ کر رہا تھا دو گھنٹے تک مکہ مکرمہ میں ہر شے سرخ رہی اور پھر آہستہ آہستہ سرخ بادل چھٹنے لگے حرم پاک میں موجود افراد نے بلند آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرنی شروع کر دی شاید یہ قرآن مجید کی تلاوت ہی کی برکت تھی کہ وہ بادل کہر برسائے بغیر چھٹ گئے دوستو سرخ آنیوں کے علاوہ قیامت کی دیگر نشانیوں میں سے ایک نشانی دابت الارز کا نکلنا بھی ہے جس سے مراد ایک عجیب الخلقت اور خوفناک شکل کا جانور ہے جو صفحہ و مروہ کے درمیان سے برامد ہوگا اور جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا علماء نے لکھا کہ وہ جانور چوپائے کی شکل میں ہوگا جس کا قد ساٹھ گز ہوگا اور بعض کتابوں میں لکھا گیا کہ اس عجیب الخلقت جانور کی شکل یہ ہوگی کہ چہرہ انسانوں کی طرح پاؤں اونٹ کی طرح گردن گھوڑے کی طرح سینہ ہرن کی طرح سینگ بارہ سنگے کی طرح اور ہاتھ بندر کی طرح ہوں گے نیز اس کے نمودار ہونے کی صورت یہ ہوگی کہ کوہ صفحہ جو قابع کی مشرق کی جانب واقع ہے یہ زلزلے سے پھٹ جائے گا اور اس میں سے یہ جانور نکلے گا اس کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی یہ تمام شہروں اور علاقوں میں اتنی تیزی کے ساتھ دورہ کرے گا کہ کوئی انسان اس کا پیچھا نہیں کر سکے گا یہ جہاں جہاں جائے گا ہر شخص پر نشان لگاتا جائے گا جو صاحب ایمان ہوگا اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عصا سے چھوے گا اور اس کی پیشانی پر مومن لکھ دے گا اور جو کافر ہوگا اس پر حضرت سلمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے سیاہ مہر لگا دے گا اور اس کے مو پر کافر لکھ دے گا بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ دعوت الارض تین مرتبہ نکلے گا ایک دفعہ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور پھر آخری دفعہ آفتاب کے مغرب کی جانب سے تلو ہونے کے بعد ظاہر ہوگا آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بعد ہوگا چنانچہ آپ علیہ السلام ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامعہ مسجد کے مشرقی سفید مینار پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو بابِ لُد کے مقام پر قتل کریں گے آخر میں حسب روایت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنہ دجال اور قیامت کے حادثات سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے آمین سم آمین جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگبان